جو آداب آپ پہ استقبال ہے ہمارے چینل شامائے اردو ہندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل سبق نمبر اٹھائیس سیاست کا نائیو ایس کا امپورٹنٹ کوششن ہندوستان اور سی لنکہ کے تعلقات پر وحث کریں ہندوستان اور سی لنکہ کے کیا تعلق ہیں ہندوستان اور سی لنکہ برے صغیر ایشیا کی دو انتہائی اہم ملک ہیں ہندوستان اور سی لنکہ برے صغیر ایشیا کے بہت اہم ملک ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں بہت خاص ہیں ان کے باہمی تعلقات کا بین الاقوامی سیاست پر برائرات ہوئے ہیں اور ان کے جو تعلقات ہیں ان کا بین الاقوامی سیاست پر یعنی انٹرنیشنل لیول پہ جو پولیٹکس ہوتی ہے اس پہ بہت زبردست اثر پڑتا ہے کیسا اثر پڑتا ہے وہ سب یہ شری لنکہ بھارت کے جنوبی پڑوسی ہے جو بہرہ ہند کے ذریعے بھارت سے جڑا ہے اور یہ ہمارا جو پڑوسی ہے شری لنکہ یہ جنوبی ہے اور جو بہرہ ہند کے ذریعے ہم سے جڑا ہوئے ہیں تاریخ اور سخافتی طور پر دونوں قوموں کے درمیان تعلقات قدیم زمانے سے پائے جاتے ہیں اور اگر ہم تاریخی اور سخافتی طور پر دیکھیں تو ان کے تعلقات جو ہے بہت پہلے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اب سے نہیں ہے بہت پہلے سے گوتم بدھ ایک ہندوستانی تھے گوتم بدھ جو ہے وہ ایک ہندوستانی تھے لیکن ان کے بدھ مت کا سری لنکہ پر سب سے زیادہ سان اور جو ان کے ماننے والے تھے ان کے فالوورز تھے وہ شری لنکہ میں سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہاں سب سے ہے شری لنکہ کے شہری بنیادی طور پر بدھ مت کی پیر بھی کرنے اور شری لنکہ کے جو لوگ ہیں وہ بنیادی طور پر بدھ مت کی یعنی بدھ مذہب کی پوجہ کرتے ہیں بدھ مذہب کو مانتے ہیں تو یہ ایک خاص بات ہے ہندوستان اور شری لنکہ کے تعلقات پر اس کے بعد اس کا اگرہ سوال ہے سرد جنگ کیا ہے یہ ایمپورٹن سوال ہے بھائی چلو یہ ایس میں آخری ایک ہی سوال تھا ہے سبق کے اندر جو کہ میں نے آپ کو سمجھا ہے اگر آپ کو پسند آئی ویڈیو تو لائک کر دیئے گا شیئر کر دیئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیئے گا اگلے سبق میں 29 و 29 و اپڑیں گے اس سبق میں صرف ایک ایمپورٹن کوششن تھا شکریہ